ہیلو فرنڈز اب برسات کا موسم شروع ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں جیٹ پلانٹ نے بہت زیادہ گروہد کی ہوئی ہے یہ مور ہے پر مور کی کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ اس کی جو شاکھائیں ہیں تہنیاں وہ کافی بڑی بڑی ہو چکی ہیں اور اس کی شیپ بھی بلکل بگڑی ہوئی ہے اس کا میں پورٹ چینج کروں گی ساتھ میں میں اس کی ریپورٹنگ بھی کروں گی اور اس کی جو شاکھائیں ایکسٹر شاکھائیں نکل چکی ہیں وہ بھی میں کاٹ دوں گی اس کا آپ چھوٹے پورٹ میں دیکھیں گے کہ بہت بڑا ایک سٹم بنا ہوا ہے میں اس کو پرانے برکش کی طرح بناوں گی اور جو یہ ہرٹ کے شیپ کے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ میں نے ایک بتک بنانی شروع کی ہے وہ میں دکھاؤں گی آپ کو کیسے میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں کیسا اس کے لیے میں پورٹ لوں گی اور کیسے اس کے لیے سوئل لوں گی اور کونسا پورٹ اس کے لیے سوٹیبل ہے تاکہ اس میں پانی نہ کھڑا رہے ڈینک سسٹم بھی اچھا ہو تو وہ ساری باتیں میں اس ویڈیو میں ہی شیئر کروں گی اس لیے آپ میری ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی جرور کر لے تاکہ میں آپ کو نوٹیفکیشن بھی دیتی رہوں کی آپ جب بھی آپ یہ جڈ پلانٹ کا بونزائی بنا رہے ہیں اگر آپ کے پاس بہت بڑا بونزائی بن رہا ہے تو آپ یہ بڑا پوٹ لیں ٹیرکوٹا کا جس کا ڈریننگ ہول بہت ہی اچھا سسٹم بنا ہوا ہے چھوٹا بنانا ہے تو اس طرح سے چھوٹا پوٹ لیں کبھی بھی آپ اس طرح سے گول پوٹ نہ لیں کیونکہ گول پوٹ میں ایسا ہوگا اگر ہم نے تھوڑا سا بھی پانی زیادہ دے دیا تو یہ پانی اس کی روٹس میں ہی کھڑا رہے گا روٹس میں کھڑا رہے گا تو جڈ پلانٹ کی روٹس گل جائیں گی کیونکہ یہ بھی جو ہمارا یہ جڈ پلانٹ ہے ایک سکولنٹ جتی کا پلانٹ ہے اور اس کی جو پتی ہیں وہ پیلی پڑ جائیں گی پیلی پڑ کے گھرنا شروع ہو جائے گا اور یہ ہمارا پلانٹ جو ہے اتنا اچھا بنا ہوا وہ ختم ہو جائے گا تو اس لئے آپ اس طرح سے جس کا ڈیننگ سسٹرم اچھا ہو ایسا آپ نے پوٹ لینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس یہ جو ہے پلانٹ یہ مدر پلانٹ ہے اور کافی بڑے پوٹ میں لگا ہوا ہے تو اس کی شاکھائیں بہت زیادہ گہری ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایک ایک ٹہنی کو کٹ کے ایک ایک پتی کو کٹ کے بھی اس کی گروت کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اپنے گارڈن میں سے زیادہ سے زیادہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس جڈ پلانٹ ہے اس کی ہم پروپیاری بنائیں گے کی کیسے کرنا ہے اس کا ایک ہی سٹیمپ ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ تھک بنائیں گے تو اس کے لئے میں کونسی سوئل لوں گی اور کیسی میں اس کو شیپ دوں گی اور جو یہ کٹنگ ہے اس کو بھی ہم دوسری بار لگا دیں گے جیسے جیسے آپ جڈ پلانٹ کاٹتے ہیں تو اس کو آپ اس طرح سے پوٹ لے لیں یا پھر یا پھر جو ہمارے بلیک لفافے ہوتے ہیں پولا تھین کے اس میں اگر آپ ایسی ہی لگا دوگے تو آپ دیکھو گے کہ only 15 days کے بعد اس کی روٹس بننی شروع ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ جب جیسا چاہے اس کو ویسے بھی شیپ دے سکتے ہیں اس طرح سے آپ جتنی بھی کٹنگ ہے اس طرح سے آپ بنا کے رکھتے جائیں اور اپنی من چاہی شیپ اس کو دے سکتے ہیں اور یہ نیم کی نیمبولی جو بلکل ہی سکھا دی تھی اور بلکل گرین گرین کلر کی ہے اس کو میں نے پاوڈر بھی بنا لیا تھا ساتھ میں نیم کی پتیوں کا نیم کی پتی اور نیمبولی کا میں نے پاوڈر بنایا پاوڈر بنانے کے بعد اس سارے مٹیزل میں وہ مکس کر لیں گے کیا ہوتا ہے کہ بیاسے جیڈ پلانٹ پر کبھی بھی کسی بھی میلی بکس کا اٹیک نہیں کرتا اگر کسی کارن سے کیونکہ یہ سکولنٹ جاتی کا پلانٹ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اگر کسی کارن سے اس میں فنگس یا کوئی تھوڑا سا بھی میلی بکس لگتا ہے تو نیم کی نیمبولی ایک ایسا فرٹی لائزر ہے پیسٹی سائز ہے جو کی پلانٹ کی رکھ رکھائی میں بھی سائتہ کرتا ہے اور فنگس بھی نہیں لگنے دیتا اور میلی بکس بھی نہیں لگنے دیتا اس لیے ہم یہ سوائل نیم کی پتیوں کا پاودر اور نیمبولی کا پاودر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس میں کسی بھی طرح کا اٹیک نہیں ہوگا ہمارے پلانٹ پر اور نہ ہی کسی چیز کا چھڑکاو کرنا پڑے گا اب ہم یہ جو بوٹ بونزائی کے لئے لے کے آئیں ہوں میں اس پہ اس کو اچھی طرح سے رکھ دوں گی اور یہ سوائل دائیں اس طرح وائر سے ہم ایک پورشن کو باند دیں گے تاکہ اس کا فیس بن جائے جو بھی ہم بنا رہے ہیں چاہے ہم بتک بنائیں یا مور بنا رہے ہیں اس کے بعد ہم کٹنگ کریں گے وائر لگانے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کی اس کو ہم اگر تھوڑا سا جھکا دیں تب بھی چل جائے گا اگر اس کو اس کا فیس ہم نے اوپر کرنا ہے تو تب بھی یہ پلانٹ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا چونکہ وائر لگا ہوا ہے وائر لگنے سے یہ ہوگا کہ پلانٹ کو سپورٹ ملتی رہے گی مور کی شیپ دے دی ہے اور بلکل اچھی طرح سے کٹنگ کر دی اور وائر سے دوسری بار باندیا اس کا سٹم آپ کو دکھائی دے رہے ہیں بلکل ایک سٹم سے یہ سارا مور کی شیپ بنی ہوئی ہے اور اس میں جو ایکسٹر لیوز ہیں ایکسٹر جو پتییں نکل رہی ہیں ایکسٹر جو تنے چھوٹے چھوٹے نکل رہے ہیں ٹہنی ہیں ان کو میں زیادہ سے زیادہ کاٹ دوں گی تاکہ اس کی اور بھی زیادہ گروہ ہو جائے اور کاٹنے کے بعد جو یہ چھوٹے چھوٹے میرے پاس پورٹ ہیں اس طرح سے ان پورٹ میں میں لگا دوں گی اور پورٹ میں لگانے کے بعد میرے پاس نئے پلانٹ یہ بن سکتی ہیں جیسے ہم بونزائی بنانا چاہیں ٹوپیاری بنانا چاہیں اور ویسے اس کو پلانٹ رکھنا چاہیں اس میں کیا کرنا ہے اگر اس کی اتنے ہاں ٹہنی آپ کاٹ کرتے ہیں تو اس کا تنہ موٹا ہو جائے گا سیکنڈ نمبر پہ اگر اس پلانٹ کی آپ پنچنگ کر دیکھتے ہیں اس طرح سے زیادہ سے زیادہ پنچنگ کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی لیوز گوبر کی خاد گوبر ہے جو ڈی کمپوزٹ ہوا ہوا اس کو آپ بھگو کے رکھ دیں تقریباً ایک ہفتے کے لیے ایک سپتہ کے لیے تو آپ کا یہ بہت اچھا فرٹیلائزر بن جائے گا اس کو اگر آپ دیتے ہو تو آپ دیکھیں گے یہ آپ کا بونزائی بہت اچھی گروت کر رہا ہے اور ساتھ میں بہت ہی اس کی لیگز بہت ہی گہری گرین کلر کی ہو گئے تو میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ جب لائک وی شیئر کریں اور میرے چینل کو جہدہ سے جہدہ سبسکرائب کریں میں کسی اوٹوپی کے ساتھ آپ کے سمکھلی رہا ہوں گی تک تک کے لیے تھانکس